سوال یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کیوں کی جائے یہ جو محبت کرنے کا حکم ہے کیوں کیا جائے وہ اتجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں مختصرا آپ کے سامنے دو تین باتیں بتا دیتا سب سے پہلی وجہ اس لیے کہ صحابہ سے محبت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے صحابہ سے محبت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ دینی فریضہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے دین و ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے بغیر میرے اور آپ کا ایمان دورا اور نامکمل ہیں جس آدمی کے دل میں کسی صحابی کے لیے ذرا برابر ناراضگی ہو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صحابی کا نہیں اپنے دین و ایمان کا نقصان کر رہا ہے امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے امام احمد بن حنبل کے شاگر تھے امام مسلم کے استاد تھے امام دارمی کے شاگر تھے امام احمد بن حنبل امام دارمی جیسے امہ کے شاگر تھے اور امام مسلم جو صحیح مسلم کے کتاب لکھنے والے محدد ان کے استاد ہیں امام زرعہ بہت بڑے محدد ہیں بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ ادھا رئیت الرجل ینتقس احدا من اصحاب رسول اللہ فعلم انہو زندیق انہوں نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی بھی صحابی پر تنز کر رہا ہے کسی بھی صحابی کے درجے کو گھٹا رہا ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں نقد کر رہا ہے تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ یہ آدمی زندیق و بیدین آدمی ہیں یہ میار ہے ہمارے پاس یہ میار ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو عالمی زمان درازی کرے گا وہ آہل سنت میں سے نہیں ہوگا وہ صراط مستقیم پر قائم لوگوں میں سے نہیں ہوگا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے پڑھانے والے لکھنے لکھانے والے کتابیں لکھنے والے بلکہ حدیثوں کو جمع کرنے والے ایمہ کا متفق علی فیصلہ کہ جو آدمی کسی صحابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی زمان درازی کرتا وہ آدمی بے دین آجمی اس آدمی کے دین و ایمان کی کوئی حیثیت نہیں محدثین کی نظر میں اس آدمی کے دین و ایمان میں کمی ہیں اور بعید نہیں امام مالک تو کہا کرتے تھے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ جو صحابہ سے ناراض ہوگا وہ آدمی مسلمان نہیں وہ کافر ہیں سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہو علا کفار لمبی آیت ہے پوری آیت میں صحابہ کی صفات گناتے گناتے کہا وَيَغِيدَ لِيَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَارِ کہا کہ ان کو دیکھ کر اس کھیتی کو لہلہاتے دیکھ کر صحابہ کے بڑھتے ایمان کو دیکھ کر جن لوگوں کو غصہ آتا ہے کہا وہ لوگ کافر ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ الساید کی روشنی میں کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں وہ صحابہ سے کسی قسم کے ناراض کی رکھ اس لیے بھائیو کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا ایمان جو وہ یہ ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ اس سے ہمارا دین مکمل ہوتا اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا اور صحابہ سے محبت چون ضروری ہے میرے بھائیو صحابہ سے محبت ایک آدمی کو دین پر عمل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے وہ جانتا ہے اللہ کی نبی تو نبی تھے معصوماً الخطہ تھے لیکن صحابہ بشر تھے انسان تھے اور جن سے غلطیاں بھی ہو سکتی دین ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد وہ جیسے ہم انسان ہیں انسانی طبیعت کے جب تقاضے ہمارے ساتھ لگیں ان صحابہ کے ساتھ بھی تھے لیکن اس کے باوجود دین و ایمان کی ایسے نمونیں انہوں نے پیش کیے کہ ان کی صیرتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں عمل کرنے کا دین پر عمل کرنے کا ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے ایک شوق ملتا ہے اور جب صحابہ سے محبت کریں گے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے گویا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں دین پر عمل کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ اور جس وقت صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے ان کے نقش قدم پر چل کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی ہو جاؤ گے یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ اہل علم نے ذکر کی کہا صحابہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ جو آدمی صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ آدمی غیر شعوری طور پر اپنے دین کو غیر مستند غیر محتور بنا دیتا کیسے امام ابو ذرعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہی بات جو انہوں نے کہی کہ کسی صحابی کے بارے میں کسی کو تنقید کرتے دیکھو تو تم جان لینا کہ یہ آدمی زندیق ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عِندَنَا حَق کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس برحق ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس برحق ہے اور یہ قرآن اور یہ سنت یعنی اللہ کے نبی کی احادیث یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات یہ ہم تک کس نے پہنچائی صحابہ ہی نے پہنچائی صحابہ ہی اس بات کے گواہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے صحابہ ہی اس بات کے گواہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے یہ حدیث ہے ارجم صحابہ ہی غیر معتبر من کر رہ گئے صحابہ کے بارے ہی میں آدمی کو یقین نہیں رہ گیا کہ یہ لوگ اچھے بھی تھے کہ نہیں دیندار تھے کہ دنیا دار تھے مطلب پرستے مفاد پرستے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا جو آدمی معتبر نہیں اس کا لائے ہوا دین کیسے معتبر ہو جائے گا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے تو بات سیدھے سیدھے دین پر آئے گی بات سیدھے سیدھے دین پر آئے گی کہ دین غیر معتبر ہوگا اس لئے کہ یہ قرآن نقل کرنے والے اصل میں صحابہ ہی تو ہیں اللہ کے نبی لا کر پہنچا ہے کس تک پہنچا ہے اور جو آدمی صحابہ سے محبت نہ کرے وہ آدمی اپنے دین کو غیر معتبر غیر مستند بنا لے گا اور تیسی وجہ کیا ہے باز اہل علم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ زبان درازی کرنا براصل اللہ کے نبی پہ زبان درازی کرنا کہا کیوں کہا اس لیے کہ آدمی تو یہی کہے گا نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے آدمی جیسا تھا ویسے ہی اس کے ساتھی ہیں آدمی جیسا تھا ویسے ہی اس کے ساتھی ہیں نبی کے زیر تروییت یہ لوگ آگے بڑھے ہیں اگر سارے صحابہ ایسے ہی نکلے بے دین قسم کے یا دنیا دار قسم کے یا مفادات کو دے کر پھسل جانے والے وغیرہ وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے یہ بات نبی پر آئے گی کہ آدمی جیسا تھا ویسے اس کے ساتھی تھے آل علم نے کہا اس لیے صحابہ کی محبت ضروری ہے کہ ان کی محبت دراصل نبی کی محبت ہے اور ان پہ تنقید نبی پہ تنقید کا حصہ ہے اور ایک وجہ آل علم نے یہ بھی بیان کی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور سنت کو دینے کے ساتھ قرآن اور سنت کی سمجھ کو کہ قرآن کا معنی کیا ہے حدیث کا معنی کیا ہے یہ معنی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے ذریعے صحابہ کو پڑھایا قرآن کے الفاظ بھی دیا ان کا معنی بھی سمجھایا حدیث کے الفاظ دیا حدیث کا معنی بھی سمجھایا اور کس کو سمجھایا صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے بعد والے تابعین کو سمجھایا اسی لیے یاد رکھنا قرآن اور حدیث جب کہتے ہیں تو صرف الفاظ کا نام نہیں ہے کہ الفاظ لے لی ہے معنی اپنی طرف سے جو چاہے سمجھ لیا قرآن اور حدیث کہتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ٹیکسٹ نہیں صرف عبارت ہی نہیں ہے ان کا الفاظ بھی ہے اور ان کا معنی بھی ہے قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان ہے قرآن کی تفسیر ہے حدیث کے ساتھ حدیث کی تشریح ہے اس کا معنی و مطلب ہے اور یہ چیز اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کو پڑھائی ہے اور یہ بات یاد رکھنا جب تک دین کو صحابہ کے طریقے پہ چل کر اپنا ہوگے نا تب تک تمہاری دین کی سمجھ صحیح ہوگی جنسی صحابہ سے بے نیاز ہو کر اپنے طور پہ سمجھنے کی بات کروگے وہیں سے گمراہی کی بنیاد پڑے گی اسی لیے یہ بات یاد رکھو اس حقیقت کو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نے قرآن میں بیان فروایا فَإِن آمَنُوا اگر یہ یہودوں نے سارا ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُم بِہ وَإِسَا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ کے بارے میں تم ویسے ایمان لائے ویسے ایمان لانا پڑے گا صرف اپنی طرف سے نہیں کہ ایمان بھی لاؤ تو ویسا جیسے تم ایمان لائے ہو اسی لیے یاد رکھو صحابہ سے محبت ضروری ہے کہ بغیر محبت کے آپ ان کے نقشے قدم پر چلنے یا ان کے انداز میں دین کو سمجھنے سے آپ آساد ہو جائیں گے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائیو یاد رکھو کہ صحابہ سے ناراضگی ہر بیدات کی بنیاد ہے ہر بیداتی آدمی کہیں نہ کہیں جا کے صحابہ سے ناراضگی کو اپنائے گا آپ دیکھو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب تھے کوئی بیدات نہیں تھی لیکن صحابہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب بیداتوں کا ظہور شروع ہوا ہر بیداتی نے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہی کام شروع کیا خوارج وجود میں آئے خوارج صحابہ کے مقابلے میں وجود میں آئے رافضی شیعہ وجود میں آئے صحابہ کے مقابلے میں وجود میں آئے ناصبی آلے بیٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے پیدا ہوئے صحابہ میں سے ہٹ کر دوسرے لوگوں نے یہ بیدات ایجاد کی آپ یاد رکھنا صحابہ سنت کی علامت صحابہ سنت کی دلیل ہیں صحابہ پہشان ہے کہ حق کہاں ہیں صحابہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے حق اس کے ساتھ رکھا ہے اور ان کے مقابلے میں اہلِ بیدات کی پہشان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے ہٹ کر دوسرے آستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں میرے بھائیو بات بہت لنڈی ہو جائے گی آج کے درس میں آج کے خطاب میں جو پیغام مجھے دینا تھا وہ ایک ہی بنیادی پیغام اور وہ پیغام یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ قرآن مجید کی اس آیت کو یاد رکھو جو لوگ مواجرین اور انصار کے بعد آتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں ہمیشہ یہی کہنے والا بنا کے رکھتے ہیں ہمیں معاف کر دے اور ایمان کی راہ میں ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کو معاف کر دے ایمان والوں کے لئے میرے دل میں کوئی خوٹ کوئی خلل نہ آنے پائے اور ایمان والوں میں سر فہرس یہی مہاجرین یہی انصار یہی نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں این کے بارے میں میرے دل میں کوئی خوٹ نہ آنے پائے یہ دعا وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں قرآن کے اس سبق کو یاد رکھو صحابہ کی محبت کو اپنی زندگی میں رکھو اپنے معمولات میں رکھو اپنی گفتبوں میں رکھو اپنی مجلسوں میں رکھو اپنے بچوں کی تربیت میں رکھو اپنے گھر بار میں رکھو صحابہ کا تذکرہ ان کے ناموں کا تذکرہ ان کے کارناموں کا تذکرہ ان کی خدمات کا تذکرہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ ان کے اپنی نبی علیہ السلام کے لئے قربانیوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اور بعد دین کے لئے ان کی قربانیوں کا تذکرہ اس کو اپنی زبانوں پہ عام رکھو اپنی مجلسوں کو آباد رکھو کہ آپ ان کو آباد رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی میرے دین و ایمان کو آباد رکھے گا میرے اور آپ کے گھر کو خاندان قبیلے کو میرے اور آپ کے سماج کو میرے اور آپ کی قوم و ملک کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے گا حاضین گیرانی محرم الحرام میں بعض لوگوں کی طرف سے پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف شیعہ حضرات کی طرف سے یہ ہوتا تھا اور شیعہ حضرات بھی چھپ کر کیا کرتے تھے آج یہ صورتحال ہے شیعہ تو شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں ایسے بہت سارے نادان بھی ہیں جو صحابہ کے بارے میں خاص طور پر محرم کے مہینے میں زباندرازی کرتے ہیں ان کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے یہ قرآن کی باتیں یہ حدیث رسول کی باتیں میں نے جو پیش کی وہ بہت کم ہیں جو قرآن میں ہیں جو حدیث میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں ان تمام کو یاد رکھ کر اپنے دین و ایمان کی اور قوم ملت کے نوجوانوں کی خواتین کی بچوں کی بزرگوں کی بڑھوں کی علماء کے عمام کی سب کے دین و ایمان کی خیر منائی چاہیے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ سب یہ حضرات کو تمام خواتین کو صحابہ کی قدمات کو پہچاننے والا بنائیں ان سے محبت رکھنے والا بنائیں اور دین کو ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنے والا بنائیں اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین